اوضو باللہ من الشیطان العظم وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعوینا کلکل ثرت اللہم صلع لا محمد ولمحمد وعجل فرج سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبار و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے قرآن مجید کا سورہ نمبر 108 جو سورہ کوثر ہے اس کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی کسرت نسل عطا کی ہے کوثر کے معنی تفسر صافی میں لکھا ہے کسرت نسل کے ہیں خیر کسیر کے بھی ہیں علم و عمل کے بھی ہیں نبوت اور کتاب کا شرف حاصل کرنے کے بھی ہیں حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اس سے مراد شفاعت ہے جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹے کے عوض عطا فرمائی ہے یہ تفسر مجموعہ ہے کوثر کے بارے میں مگر صورت کوثر کے شان نزول نے واضح طور پر بتا دیا کہ کوثر سے ولین مراد کسرت نسل ہے اس لئے کہ یہ صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر مقتوع نسل کہنے پر بھی ہے پھر صورت کے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ابتر فرمایا لہذا صورت کے شان نزول اور آخری لفظ سے ثابت ہو گیا کہ کوثر کے ولین معنی کسرت نسل ہے اب کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم سے چلی اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولین معنی میں کوثر قرار بائیں یہ صورت زبردس موجزہ ہے کہ آج دنیا میں لاکھوں کڑوڑوں سادات آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں موغی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ مکہ کے صدر آس بن وائلے سہمی کے سامنے جب بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ابھی چھوڑو وہ تو ایک اب تک یعنی جڑک کٹا نسل بگیدہ ماظر اللہ آدمی ہے اس کی کوئی اولاد نگینہ نہیں ہے ماظر اللہ جب مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوہ بھی نہیں ہوگا تو اسی کی جواب میں یہ صورت ہوتی ہے وسلم ابو دعوت میں لکھا ہے کہ حوض قوسر کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن وارد ہوگی وخاری مسلم میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ شلال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسار مدینہ میرے بعد تم کو خوبگرزوں اور اقربہ پرگر لوگوں سے پالا پڑے گا اس پر سبر کرنا یہاں تک کہ تم اس سے آ کر حوض قوسر پر ملو نیس فرمایا اقبردار میری اور تمہاری ملاقات کے جگہ میرا حوض ہے مغاری مسلم ترمیزی ابن ماجہ ابو دعوت میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوسر کا پانی دودھ جیسا چاندی کی طرح سفید صاف چمکیلہ اور ہر برف سے زیادہ تھنڈا ہے شہن سے زیادہ مٹا ہوگا اس کی تہ مشک سے زیادہ خوشبدا ہوگی اس پر ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے رکھے ہوں گے اس کو پی کر کبھی پیاس نہ لگے گی جو اس سے محروم رہا وہ کبھی سہراب نہ ہوگا کتاب لوقاق اور کتاب الفتر صحیح مسلم کتاب التحارت میں لکھا ہے اور یہ ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہوں سے کاؤسر پر میری طرف آگے بڑھیں گے لوگ مگر فرشتے ان کو میرے پاس آنے سے روک دیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی میرے صحابہ میرے صحابہ تم اسے کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا 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 گل کھلائے یہ سن کر میں بھی ان کو اپنے پاس سے دفع کر دوں گا اور کہوں گا دور ہو جاؤ دفع ہو میرے پاس سے یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کے خدمے میں بھی فرمایا تھے ابن ماجہ نے اس کو لکھا ہے خدا مند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پرودگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرد و شریف کا جل ظہور ہو اور خدا مند عالم ان کے آوان و انصار میں ہمیں شامل فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ